کہ آلہ حضرت اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرزبان فرماتے ہیں بند قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر زی تصروب بھی ہے مازون بھی مختار بھی ہے کارِ عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر قاضیِ شرع بھی ہے مفتیِ ملت بھی ہے علمِ اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادر قطبِ عبدال بھی ہے محورِ ارشاد بھی ہے مرکزِ تائرِ سِر بھی ہے عبدالقادر رشکِ بلبل ہے رضا لالِ صداغ بھی ہے آپ کا واصف و زاکر بھی ہے عبدالقادر وہ غوثِ عظم جن کی شان اگر سمجھ نہیں ہو وہ نوجوان جو سات روز کا بھوکا تھا فاقہ پہ فاقہ پہ فاقہ پہ فاقہ پہ فاقہ لیکن لبِ دریا ذکر اللہ کر رہا تھا انت الہاتی انت الہق لیس الہاتی اللہ مسلسل ذکر اللہ میں لگا ہے نوجوان لبِ دریا لا الہ الا اللہ آپ بھی ار بھی آپ بھی ایک ساتھ یہ دل پہ ضرب مارے لا الہ الا اللہ یہ ضرب دل کے لئے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان مسلسل ذکر اللہ میں تھا سات روز ہو گئے شدت کی بھوک لگی تھی اچانک پانی میں بہتا ہوا ایک سیب نظر آیا نوجوان آگے بڑھا اور بسم اللہ پڑھ کر سیب تناول کر لیا اور لوٹ نہیں لگا تو اچانک یاد آیا کہ سیب میرا تو تھا نہیں سیب معلوم نہیں کس کا تھا میں نے بغیر اجازت کے سیب کھا لیا ہے بغیر اجازت کے سیب کھا لیا ہے اور بغیر اجازت کے سیب کھانا جائز نہیں درست نہیں اب سیب کس کا تھا مالی کے سیب سے ملنا چاہیے اور معافی ماغنی چاہیے توجہ جاؤں گا یہ نوجوان کی پاکیزگی ہے تحارت ہے تقوی ہے کہ نوجوان نے سوچا سیب کیس کا تھا اس کی تلاش شروع کرو اور چل کر ملاقات کرنے کے بعد مافی کی طلبگار بننا چاہیے نوجوان نے یہ سوچ کر پانی کے بہاؤ کے خلاف چلنا شروع کیا پانی جی سمت سے آ رہا تھا اس کے خلاف چلنا شروع کیا یہ ہے پاکیزگی یہ ہے تقوی یہ ہے لیلہیت یہ ہے پابندی شریعت شریعت کی پابندی ہے لیکن آج حالات اتنی خراب ہو گئے کہ ایک سیب تو کیا موقع مل جائے تو سیب کا پورا ٹھیلہ آدمی اپنے گھر میں لے جائے اور دو چار روز کے بعد نہ ٹھیلہ ملے نہ سیب ملے دونوں کو حضم کر جائے ہاں یہ حالات ہے چند لوگ ایسے ہیں الحمدللہ یہ سب متقی ہیں جنتی ہیں اللہ سب کو عجر عظیم عطا فرمائے لیکن وہ نوجوان مالی کے سیب کی تلاش میں نکلا کئی گھنٹوں کی مسافتہ کرنے کے بعد ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ جہاں سیب کا ایک باگ تھا اور ایک ترخت لبے تریہ تھا اس کی شاق پانی کی طرف جھکی ہوئی تھی نوجوان سمجھ گیا کہ اسی باگ کا وہ سیب تھا معلوم کیا تو پتہ چلا اس باگ کا مالی کے بزرگ ہے نوجوان نے جا کر سلام کیا اور کہا اوہ بزرگ اوہ ولی اللہ میں 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 آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر آیا ہوں کہ بغیر اجازت کہ میں نے آپ کی آپ کے درخت کا ایک سیب کھا لیا تھا مجھے معاف کر دیجئے میں معافی کے لیے آیا ہوں نوجوان کو بزرگ نے دیکھا اور پیشانی پہ نظر پڑی تو چمکدار نورانی پیشانی دیکھ کر بزرگ سمجھ گیا کہ آنے والا نوجوان کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہے باطن بھی پاک ہے اگر چند دینوں تک میری صحبت میں رہے گا اور جب میری صحبت میں جب مجاہدہ کر کے تذکیہ نفس کر لے گا تو ولایت کا عالی مقام حاصل ہو جائے گا بزرگ نے کہا ہاں ہاں معافی مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ دس سال تک میرے باقی رکھ والی کرو نوجوان نے خندہ پیشانی کے ساتھ شرط قبول کی اور باغبانی شروع کر دی اللہ اکبر رکھ والی شروع کر دی دس سال کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہوتا دس سال دس سال کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ ہے دس سال دس سال کا زمانہ کتنا لمبا زمانہ ہوتا ہے سات سال میں یہ حساس ہو گیا ہوگا کہ سات سال کا زمانہ کتنا لمبا زمانہ ہے دس سال کا زمانہ ہے باقی رکھ والی کر رہا ہے دس سال پورے ہو گئے نوجوان آ گیا بزرگ کے پاس اب تو ماف کر دیجئے مجھے گھر جانے کی اجازت دیجئے بزرگ نے کہا نہیں نہیں دو سال اور رکھ والی کرو بخوشی دو سال کے لیے اور تیار ہو گیا دو سال مزید رکھ والی کی اب آ گیا بزرگ کے پاس اب اجازت دیجئے میں گھر جاتا ہوں گھر والوں کے پاس جاتا ہو بزرگ نے کہا ہاں ہاں اجازت تو ملے گی لیکن ایک شرط اور ہے میری ایک بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بہری ہے زبان سے گونگی ہے ہاتھ سے لنجی ہے پیر سے لنگڑی ہے اس سے تجھے نکاح کرنا ہوگا شادی کرنی ہوگی بتاؤ قبول ہے نوجوان نے سوچا آخرت کی سزا سے بہتر ہے کہ دنیا میں ہی ایسی معذور لڑکی سے نکاح کر لیا جائے آخرت کی سزا سے بہتر ہے کہ ایسی مفلو جو مجزوم و ویکلانگ لڑکی کو بیوی بنا لیا جائے نوجوان نے کہا مجھے شرط قبول ہے نکاح ہو گیا پاکیزہ پاکباز نوجوان کو اشارہ کیا گیا یہ ہے وہ کمرہ اور اس میں تیری دلہنے جا کے تو مل سکتا ہے اب نوجوان جب کمرے میں داخل ہوا دربازے پہ پہنچا جب خاتون پہ نظر پڑی تو آنکھیں خیرہ ہو گئیں پیشانی چمکدار اور کشادہ آنکھیں سرمگیں چشم غزالہ اور سرخ رخصار کے ساتھ لپے نازوک ایسا لگتا تھا کہ جیسے جنت سے سجی سجائی ہور آگئی ہو جنت کی ہور آگئی ہو نوجوان پلٹ کر آگیا وہ بزرگ آپ نے جو کمیاں بتائیں تھیں دلہن کے اندر وہ کمیاں نہیں ہے وہ تو حسن و جمال کی مجسمہ ہے وہ حسن و جمال کی پیکر ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دلہن بدل گئی دلہن بدل گئی بزرگ نے کہا نئی نئی دلہن نہیں بدلی ہے وہی تیری بیوی ہے اور وہی میری بیٹی ہے میں نے کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اپنی آنکھوں سے اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا میں نے کہا تھا کانوں سے بہری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک خلاف شریعت کوئی بات نہ سنی میں نے کہا تھا زبان سے گونگی ہے آج تک اس نے اپنی زبان سے شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کہی میں نے کہا تھا ہاتھوں سے لنجی ہے شریعت کے خلاف میری بیٹی کا ہاتھ کبھی نہ اٹھا نہ بڑھا میں نے کہا تھا پیر سے لنگ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے خلاف میری بیٹی کبھی گھر سے باہر قدم نکال کر نہیں گئی ہے سرپرست کی اجازت کے بغیر قدم پاہر نہیں نکالی ہے وہی میری بیٹی اور تیری بیوی ہے اوہ حجی اپربر علی شریف آلو تاریخ میں اس بزرگ کا نام حضرت عبداللہ سومعی ہے اور اسی نوجوان کا نام ابو سالے موسیٰ جنگی دوست ہے اور اسی خاتون کا نام امب الخیر فاطمہ ہے اور امب الخیر فاطمہ اور ابو سالے کی اجتواجی زندگی میں جمنِ ولایت میں جو پھول کھیلا اسی کو گوسی آزم کہتے ہیں اسی کو پیرے پیرا کہتے ہیں اسی کو تاجدارے پکداؤں کہتے ہیں تارے تکبیر